جی میں آج سچارڈ کوٹ چرٹ گرونڈ کے حوالے سے اپنی قوم سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں اور بہت اہم گفتگو جو وقت کی نزاقت کے ساتھ سے ہے وہ کرنا چاہتا ہوں میڈم شلیلہ روت جو ایک ایم این اے ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن بے حد افسوس کہ وہ یہودہ اسکریوتی کا رول کی ادا کر دیں گے دیکھیں کون کہتا ہے کہ وہ چرٹ گرونڈ جو ہے وہ چرٹ کا حیثہ نہیں ہے اس کے بعد امران خان نیازی نے جو ایک بیان دیا ہمارے نجات تہندہ یسول مسیح کے بارے میں اس کے بارے میں میں بے عدد شکر گزار ہوں اپنے مسلم بھائیوں کا امہ اقران کا کہ جنہوں نے امران خان کے موں پہ بہت زیادہ فٹکاریں ڈالی کہ آپ کون ہوتے ہو اس طرح کی غلط غلیز اور گندی بات کرنے والے باقی میں شکر گزار ہوں ہائی کوٹ کا ڈی پیو سی پیو شہر کوٹ کا کہ انہوں نے موقع کے اصحاب سے بہت اچھا سٹینڈ دیا یہ جو فتنہ ہے امرانی فتنہ فوبیا کرسچن پاکستان میں یہ بہت بڑی ایک بچہ تو ہو گئی ہے کہ لوگوں میں آپس میں بچائے کے لڑائی جگڑے ہوں تو میں یہی پغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا رب کچھ ہوش کے ناخل لوگ ہم اس ملک کے باسی ہیں ہم مسلم کرسچن بہنبائی ہیں ہم کبھی بھی کسی فساد کی طرف نہیں جانا چاہتے اور اپنی کرسچن ان کالی بیڑوں کے لیے میرا ایک واضح پغام ہے جو صرف اپنے اقتدار بچانے کے لیے غلط بیان دیتے ہیں کہ یہ چرچ کا حصہ نہیں تھا یہ گراؤنڈ ہے کیوں نہیں وہ چرچ کا حصہ گراؤنڈ پیار کچھ اکل اور غیرت کرو غیرت اور اکل یہ کرو کہ کیا کسی مسجد میں سیاسی جلسے ہو سکتے ہیں دار برادرز آپ کو اکل نہیں ہے کہ آپ کرسچنوں کو کیوں زلیل خوار کرنا چاہتے اور خود بھی ہو رہے ہو اور اگر آپ باز نانہ آئے ادھر کا ایک ایک مسیح جو ہے مارے لیے بڑا اہم ہے اور آپ ہوشکے ناخل لو چرچوں کے گراؤنڈوں میں کبھی بھی جلسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے کبھی آپ نے سنے کسی مسجد گراؤنڈ میں جلسہ ہو اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ بڑا سینہ تام کے کہہ رہے تھے کہ یہ جلسہ ادھر ہی ہوگا کہ آپ پاکستان کسی کے باپ کہے ایسا نہیں ہو سکتا ریاست کا میں بے آدمشکور سکر گزار ہوں ہائی کورٹ کا دوبارہ سے رپیڈ کر رہا ہوں ڈی سی صاحب کا ڈی پیو صاحب کا کہ انہوں نے ملک کو کسی بہت بڑے فساد ہونے سے بچا لیا ہے اور اسی طرح ہونا بھی چاہیے ہمیں بھی اساس یہ دلایا جائے کہ ہم پاکستان کے شہر ہی ہیں برابر کے شہر ہی ہیں اور ہمارے حقوق کی پاسداری کرنا ریاست اور اداروں کا حق بنتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنا ان یہودہ اسکریوتیوں کے لیے جو اپنی قوم کا درد باڑھنے کی بجائے غلط ترقیدیں غلط باتیں کرتے ہیں یار آپ عوشکا نخن بہیں آپ کیوں نہیں مطلب یہ ہے کبھی شنیلہ روح کے بارے میں باتیں کبھی تیار قلیل صندوق کے بارے میں باتیں کبھی کسی کے بارے میں اور بھئی قوم ایک ہو جاؤ انسان کے بچے بنو قوم ایک ہو جاؤ اپنے حقوق کا اپنے بچوں کے حقوق کا سوچو کہ سیاست کے چکروں میں کب تک بڑھتے رو گئے اور یہ بہت اچھا اقدام ہے میں بہت مشکور شکر بزار مصیم پنجاب کا جنہوں نے مطلب کے ساتھ دیا ہماری قوم کا ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور مانڈارز آپ آپ عوشکے ناخن لے لیں ہم وہ قوم ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے اور ڈپٹے دیئے تو کیا ادھر ناچ گانا ہوتا یہ جنسوں میں تو وہ اچھی بات تھی کہ ہمارے مطلب جو گرونڈ ہے چرچ گرونڈ ان کی تزلید ہوتی آپ عوشکے ناخن لے لو ہم ڈپٹے اور چدر دینے والے لوگ ہیں کبھی بھی ہم اپنی تزلیل برداشت نہیں کریں گے اور اینڈ کا جواب ہم پکھر سے بھی ہمیں دینا آتا ہے عوشکیہ